آئی جی بنجاب پی ٹی اے کی عادت کے رویے سے نالان چیف سیکریٹی کے بعد آئی جی کبھی بنجاب حکومت کے ساتھ کام سے انکار فیصل شاکار نے خدمات وفاقی حکومت کے سفود کرنے کی دفعات کر دی ادھر کامران علی افضل بھی واپس نہ آئے چیف سیکریٹی بنجاب کی چھوٹی میں مزید ایک ماہ کی توسیر میں پوچھتا ہوں آئی جی بنجاب اگر اگر تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک مدائی کی ایف آئی آر اپنے بی پیو اور ایس اچوں سے درج کرنا سکے تو لانت ہے تری وردی آئی جی فیصل شاکار کے خلاف نازیبہ الفاظ پنجاب پولیس کا شامی مجھ گریشی کے خلاف نوٹیس کا مطالبہ پولیس سیاسی اور گلوہی مفادات سے بالاتر ہو کر فرائز انجام دی رہی ہے وردی کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنا انتہائی افسوسناک ہے ادھر پولیس نے مقدمے میں تاقید کا زماندار پنجاب حکومت کو قرار دے دیا آج ساتھ کی روگ تام کے لیے موٹوے پولیس کا احسن اقدام ایم ٹو پر حضر افتار سو سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنچہ مقرر ایچ ٹی وی وہیکلز کی سپیڈ سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہونے پر جرمانہ ہوگا پیس لکے اطلاق ایم فور اور ایم ایلیون پر بھی کیا جائے گا درائیوین تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ رکعت آمیز دعا کے ساتھ اختتام وزیر ملک بھر سے ہزاروں فرزندان اسلام کے شرکت مولانا ابراہیم دیولا نے اللہ کے حضور دناہوں کی معافی ملکی سلامتی اور کشحالی کے لیے دعا کرائے شرکہ کے مکمل انخلا کے بعد درائیوین جانے والے تمام راستے کھول دیئے گئے سی ٹیو لاہور کی بہترین انتظامات پر وارڈنز کو شاباش تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ جمعیرات کو شروع ہوگا جیرمن تحیق انصاف امران خان کی صحت میں بہتری شوکت خانمہ سبتال سے ڈسچارج سکت سیکیورٹی حصار میں زمان پارک اپنی رہائش کا منتقل امران خان تین دن حسبتال میں زیر علاج رہے لانگ مارچ کا منگل سے وزیر آباد سے دوبارہ آغاز کا فیصلہ چودہ نومبر کو لانگ مارچ کی راول پینڈی میں کیا عادت کروں گا امران خان کی شوکت خانمہ سبتال میں پریس کانفرنس کہا جو ڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ خوش آئین ہے فائرنگ واقعے کی شفاق تحقیقات مونی چاہیں امران خان بغیر سوچے سمجھے الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں مشیر وزیر آزم کمر زبان قائرہ کی جانہ چوک پر میڈیا سے گفتگو کہا واقعے کے ملزم پکڑے گے تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کسی کو ٹارگٹ کرنا سمجھ سے باناتا ہے وزیر آزم شہباز شریف مصر روانہ شہباز شریف شرم الشیخ کلائمنٹ ایمپلی انپلیمنٹیشن سمجھ میں شرکت کریں گے کابی ناراکین اور آلہ حکام بھی حمدہ وزیر آزم آٹھ نومبر کو گول میز کانفرنس میں بطور سپیکر شریک ہوگے دوست محمد مزاری کو پروٹوکول کیوں دیا انٹی کرپشن کے ڈائریکٹر آر جی انٹی کے خلاف مقدمہ درج ڈاکٹر بلاک سرویہ نے سابق ٹیپٹی سپیکر کو اپنے کمرے میں بٹھایا تھا ای ایس آئی شبیر سے غیر اخلاقی روئیے بھی اختیار کیا جبکہ بلاک سرویہ نے سیشن عدالت سے زمانت قبل از کی رفتاری کرا لیا ٹیپٹا فیلڈ ملازمین اساتیزہ کا دھرنہ پانچ میں روز بھی جاری چیننگ کراس پر سنکرو ملازمین دھرنے میں شریک ٹیپٹا ملازمین کا لاؤنسز کی آدائیگی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان لاہور اور چائنہ کے شہر نینجنگ کو سسٹر سٹیز بنانے کی منظوری سبائی کابینہ کی سٹیننگ کمیٹی نے وفاق کو آگاہ کر دیا قائدی آزم، پیان جن، بنہائی لائبریری کو بھی سسٹر کا درجہ ملے گا فیصلے سے لاہور کے جڑواں شہروں کی تعداد انیس ہو گئے شہراؤں اور گرین بیلٹس کی بحالی پر آرٹس رکھتی ورکنگ گروپ تشکیر کلمہ چوک سے چنگیہ منسدو کا گرین بیلٹس بحال ہوں گی اتفاق سبتال روڈ سے ملہکار شہرائن شامل ایسی مارڈر ٹرون سونیا صدق کی سربراہی میں ورکنگ گروپ تشکیر دے دیا گیا بابا گروہ نانک کے پانچ سو تریپر میں جنم دن کی تقریبات بھارت سے تین ہزار سکھیاتریوں کی لاہور آمد بھاگرہ بارڈر پہنچنے پر پرتفاق استقبال سکھیاتریوں کو سپیشل ٹرینوں کے ذریعے بھاگرہ سٹیشن سے ننکانہ روانہ کیا گیا موڈر ٹرون میں صابت چیف جسٹس قاسم خان کی والدہ کی رسمی چیہرم چیف جسٹس محمد امیر بھٹی جسٹس امین الدین چیف جسٹس لیٹائر صدق حسین جلانی کی شرکت چیف جسٹ سپریم اپلیٹ کورٹ گلگت پلتستان صدار محمد شمیم خان جسٹس شاہد وحید جسٹس اسد جاوید گھرال شریک ہوئے جسٹس شہرام سروچ چہدی جسٹس جواد حسن جسٹس علی زیاباجبہ جسٹس تاریخ ندیم سمیر دیگر کی بھی شرکت ایمین نے علی پرویز ملک کا حلکے کا دورہ سابی کانسلر رانہ جلوکار سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس لیگی کارکن یاسنگ کے گھر بھی گئے والدہ کے انتقال پر پاتے خواہ نہیں کی چائنہ چوک میر آنما پیپرز پارٹی اسلم گرداز پوری کے اہلیہ کی رسمیں چہلم مفتی عاشق حسین نے مرہومہ کی بلندیے درجات کے لیے دعا کرائی عاصف حاشمی حاجی عزیز الرحمان چان جمیر مند سمیر دیگر کی بھی شرکت پی آئی اے انپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی انتقالات میں فاؤنجر گروپ کا قین سویپ شہزاد مکنون چھ سب باسٹھ بوٹوں کے ساتھ ستر منتقب انام الحق مجید نائب صدر نسیمہ پاس فروکھوکر سنیل اسکر ایگزیکٹیو میمبر کی نشست پر کھا بیا لاہور کی سستی تفریقہ بھی مہنگی ہونے لگی چڑیا گھر انتظامیہ نے انچی فیس بڑھا دی بڑوں کے لیے داخلہ فیس ستر اور بچوں کے لیے چاریس روپے مقرر سکول چپ کے ساتھ آنے والے طلبہ و طالبات کو رعائت ملے گی امران خان بغیر سوچے سمجھے ارضابات کی بچھاڑ کر رہے ہیں مشیر وزیر آزم کمر زبان کائرہ کی جانہ چوف پر ویڈیا سے گفتگو کہا واقعے کے ملزم پکڑے گے تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کسی کو ٹارگٹ کرنا سمجھ سے بانا نا ہے وزیر آزم شہباز شریف مصر روانہ شہباز شریف شرم الشیخ کلائمنٹ ایمپلی انکلیمنٹیشن سمجھ میں شرکت کریں گے کابی ناراکین اور آلہ حکام بھی ہمرا وزیر آزم آٹھ نومبر کو گول میز کانفرنس میں بطور سپیکر شریک ہوگے دوست محمد مزاری کو پروٹوکول کیوں دیا انٹی کرپشن کے ڈائریکٹر آرڈی انٹی کے خلاف مقدمہ درج ڈاکٹر بلال سرویہ نے سابق جیپٹی سپیکر کو اپنی کمرے میں بٹھایا تھا ای ایس آئی شبیر سے غیر اقلاقی رویے بھی اختیار کیا جبکہ بلال سرویہ نے سیشن عدالت سے زمانت قبل از گرفتاری کرا لیا چیپٹا فیلڈ ملازمین اساتیزہ کا دھرنہ پانچ میں روز بھی جاری چیننگ کراس پس سنکرو ملازمین دھرنے میں شریک چیپٹا ملازمین کا لاؤنسز کی آدائی کی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان لاہور اور چائنہ کے شہر نینجنگ کو سسٹر سٹیز بنانے کی منظوری سبائی کابینہ کی سٹیننگ کمیٹی نے وفاق کو آگاہ کر دیا قائدی آزم، پیان جن، بنہائی لائبریری کو بھی سسٹر کا درجہ ملے گا فیصلے سے لاہور کے جنوان شہروں کی تعداد انیس ہو گئے شہراؤں اور گرین بیلٹس کی بحالی پر آٹس رکھنی ورکنگ گروپ تشکیل کلمہ چوک سے چونگی عمد صدو کا گرین بیلٹس بحال ہوگی مارڈر ٹرون لنگ روڈ اور اتفاق سبتال روڈ سے ملہکہ شہرائن شامل، ایسی مارڈر ٹرون سونیا صدف کی سربراہی میں ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا اور آل باکستان، موار، نیشنل، جونئر سکواش، رینکنگ ٹورنم ان کا فائنل، انڈر سیونٹین کٹیگری میں پنجاب کے عبداللہ بات کی فتح انڈر پیفٹین کٹیگری کا فائنل، عبید اللہ نے اپنے نام کیا